بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عابد اگریکلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید دوستو آپ کے ساتھ لاہور ٹریکٹر مارکیٹ کی مجودہ صورتحال اور لاہور ٹریکٹر مارکیٹ کے اندرہ ٹریکٹروں کی کیا قیمتیں ہیں کیا چر رہا ہے آج کس ویڈی میں آپ دوستو کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش آئے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ دیگئی بیل آئیکن کو لازم پیس کیا کریں تاکہ ذ راسم تلک تمام پر معلومات مل سکے دوستو اگر لاہور ٹریکٹر مارکیٹ کی مجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو اس وقت مارکیٹ کے اندر ہے تقریباً دو ہفتے ہو چکے ہیں کسٹمر جو ہے وہ بلکل بھی نہیں آرہا زمیدار ٹریکٹر کی قریدو فروک کے لیے بلکل بھی نہیں آرہا ہے کہیں کہیں جو ہے وہ اکا دکا ایک دو کسٹمر ایک دو جو زمیدار ہیں وہ ٹریکٹر کی قریدو فروک کے لیے آرہے ہیں اس کے بعد جو جن لوگوں نے کمپنی سے ٹریک ہیں وہ مارکیٹ کے اندر آرہے ہیں دوسری جانب دوستو اگر بات کی جائے تو کچھ کسانوں کی اس کے اندر بھی جو ہے یہ بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے اندر جو ہے وہ ٹریکٹروں کی قیمتوں کے اندر کا ملائی جائے جس طرح کہ مجودہ جو حکومت ہے اس کی کوشش ہے کہ تمام طرح جو ضروریاتی زنگی کی چیزیں ہیں ان کو سستہ کر دیا جائے اور اسی طرح بہت سارے جو ذمہ دار ہیں ان کی یہ بھی امیدیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جون کے اندر جو بجٹ پیش ہونا ہے بجٹ کے اندر سبسڈی کی صورت میں یا پھر ریلیف کی صورت میں یا پھر جو ٹیکسیز ہیں اس کے کمی کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ٹریکٹر کی قیمت کے اندر کمی آ جائے باقی اس کے اندر جو ہے وہ کمی ہونی بھی چاہیے چونکہ ریڈز جو ہیں وہ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب کسانوں کو ٹریکٹر لینا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے ٹریکٹر کی جو قیمت ہے وہ کسانوں کی پہنچ سے باہر ہے تو اس کے اندر میں بھی یہ مطالبہ کروں گا حکومتے وقت سے کہ ٹریکٹر کی قیمت کے اندر جو ہے وہ کمی لائی جائے تاکہ ہمارا جو کسان ہے وہ بہ آسانی ٹریکٹر کی سکے تو اس اگر لاہور ٹریکٹر مارکیٹ کے اندر ٹریکٹروں کے ریڈز کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بہترین موقع ہے جن لوگوں نے ٹریکٹر لینا ہے مارکیٹ کے اندر آپ کو تمام تر مارڈل ملیں گے پوری مارکیٹ جو ہے وہ ٹریکٹروں سے بھری پڑی ہے آپ جونسا مارڈل جو بھی مارڈل چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا سب سے پہلے اگر تین سو پچاسی کی آج بات کی جائے تو تین سو پچاسی کی اگر بکنگ پرائیس کی بات کریں پتیس لاکھ تیرہ ہزار روپیس کی بکنگ پرائیس ہے مارکیٹ سے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پینثر اور جنرل ٹائر کے ساتھ آپ کو پتیس لاکھ پانچ ہزار سے دس دار روپے تک مل جائے گا اگر آپ سروس ٹائر کے شوقین ہیں تو پتیس لاکھ چالیس سے پچاس دار روپے کے اندر ملے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ دوستو ساٹھ ٹربو لینا چاہتے ہیں دوستو ساٹھ تیس لاکھ پچاس دار روپے بکنگ پرائیس ہے مارکیٹ کے اندر اس کی سیل جو ہے وہ اس وقت بالکل رکی ہوئی ہے تو مارکیٹ سے آپ کو یہ تقریباً اپنی بکنگ پرائیس ہے بیس سے پچیس دار روپے نیچے مل جائے گا اگر آپ دوستو ساٹھ سپیشل ایڈیشن لینا چاہتے ہیں تو دوستو تیس لاکھ بانویں ہزار روپے بکنگ پرائیس ہے یہ مارکیٹ کا ٹریکٹر ہے مارکیٹ کے اندر اس کی سیل جو ہے وہ بہترین ہے تو مارکیٹ سے آپ کو یہ اپنی پوری بکنگ پرائیس پر مل جائے گا دوسری جانب اگر آپ تین سو پیتر لینا چاہتے ہیں اکتیس لاکھ دو ہزار روپے بکنگ پرائیس ہے اگر آپ کو مارکیٹ سے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تقریباً جو ہے وہ مارکیٹ سے آپ کو یہ اپنی بکنگ پرائیس ہے پانچ سے دہزہ روپیہ نیچے مل جائے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ دوستو چالیس لینا چاہتے ہیں بیس لاکھ بیس ہزار روپیہ کی بکنگ پرائیس ہے تو مارکیٹ سے یہ بھی آپ کو اپنی بکنگ پرائیس ہے نیچے مل جائے گا اس وقت مارکیٹ کے اندر بہترین موقع ہے اگر آپ ٹریکٹر خیدنا چاہتے ہیں تمام طرح مارکیٹ ملیں گے آپ کو اسی وقت جو ہے وہ نیٹ کیش ٹریکٹر بھی آپ کو اسی وقت مل جائے گا اور اگر آپ کمپنی سے بکرو آتے ہیں تو آپ کو تقریباً آٹھ سے دس دن کا انتظار کرنا پڑے گا تو یہ تھی دوستو لاہور ٹریکٹر مارکیٹ کی اپڈیٹس جو کہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کی تو زانہ کی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ